پتروں کی بارشی صرف نہیں ہوئی شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پر پھینک دیئے جس کے ہاتھ میں حبلتا ہوا پانی تھا اس نے علی کی بیٹیوں پر گرم پانی پھینک دیا سجاد کہتا جب بزار شام عبور کیا دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہوے سجاد کہتا میں پہچانی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے ازگر کی ماں کون ہے قاسم کی ماں کون ہے اللہ ان آوازوں پر رحم کرے میں کسی کا مہتاز کچھ نہ کچھ تو ہوا نا شام کے بزار میں جو سجاد کا جگر پھٹ گیا غربت نہیں پڑی گئی کیسے گزری علی کی بیٹی ہے روایت ہے کتابوں کی شام کے بزار میں کھڑی تھی میری آلی یا بی بی نے ایک چھت کی طرف دیکھا ایک عورت وزن ہی پتھا ہاتھ میں پکڑ کے چھت پکڑی ساتھ والی عورت کہہ رہی ہے کیوں نہیں مار رہی وہ کہہ رہی ہے میں کسی نفیس عورت کیوں ڈھوڑ رہی اس جملے پڑھنے سے پہلے حسین پانسا مجھے موت دے دیتا ادھر سے اسگر کی ماں رباب اس کی چھت کے نیچے سے گزری اس کمینی عورت نے پتھر گرایا زینب نے گرتا ہوا پتھر دیکھا زینب کڑیوں میں تڑپی زینب روک رباب کے سر پہ آئی پتھر علی کی بیٹی کی پیشانی پہ لگا رباب روک گدی علی کی بیٹی تُو کیوں زخمی ہوئی روک گدی تُو پہو ہے ہمارے گھر کی تُو عزت ہے سیدوں کے گھر کی کیسے پڑھو مدار کیسے پڑھو مدار کتنا ظلم کیا ہے انہوں نے علی کی بیٹی پہ کچھ نہ کچھ تو ہوا نہ جو سجاد کا جگر پھٹ گیا بابا جی اکبر کی موت بڑی مشکل دی سیدوں کے لئے پرداز سجاد رویا ہے لیکن آنسو خون نہیں کاسم کی لاش گٹھڑی میں آئی سجاد رویا خون نہیں غازی کے بازو کٹ گئے سیدہ دیوں نے پتھروں کا ماتل گیا سجاد رویا آنسو اسگر کے سو کے حلق پہ تیر سجاد رویا آنسو حسین کی تیرہ ضربیں سجاد رویا آنسو امتی بے شک ماتم کرنا سید مجھے معاف کر دینا پہلی بار ماں نمگے سر نماز پڑھتے دیکھی سجاد رویا لیکن آنسو سگی پہن کا چہرہ زخمی دیکھا سجاد رویا لیکن آنسو قرآن کی آیت رسیوں میں لپٹی سجاد رویا لیکن آنسو بابا جی کوئی خوش آمد نہیں عجب روحانیت ہے مجلس میں بڑا پیار ہے اس مجمع کو مصاحب سے سارے مات بھی جو آج میں درد کے قرآن کی ایک وہ آیت پڑھنے چاہوں جس درد کے قرآن کی آیت نے سجاد کا جگر چھلنی کر دی اب ایک تھوڑا میرا ساتھ دینا میں مشکل سے روایت پڑھنے لگا ہوں گا کوشش کرنا آنسووں کا پرسو جس سے سجاد کا جگر بھٹ گیا کوئی خوشک آنکھ لے کے گھر نہ جائے بسم اللہ بابا جی بسم اللہ اجازت صرف اتنی دیجئے گا سجاد لہو روئے کب تھے کوفہ رویا کون نہیں جب شام کے بزار کے بعد حوصلے سے سننا بڑی دردناک روایت ہے پہاڑ ہے مصاحب کا بس دعا کرنا میں پڑھ سکو تم سن سکو شام کے بعد پندرہ آزانیں علی کی بیٹیوں نے سنی اب میں نے صرف نقشہ بنانا ہے رونا تم نے ہے شام کا صدر دروازہ بند تھا سجاد کی کمر کے ساتھ ہی اونٹوں کی رسی پیچھے اونٹوں پہ بیٹھی تھی بغیر پلانوں پہ صحیح ازادی مولا سجاد کی گردن میں تھا وزنی توک توک کے ساتھ ہی لوہے کی زنجیریں میں غلط پڑھوں علی کی بیٹی کا مجرم انہوں صرف توک نہیں کتابِ قدیس طاق کے اندر تھی لوہے کی میخیں سجاد دائے جاتا کمینہ بائیں کھینستا لوہے کی میخیں سجاد کی گردن کے اندر چلی جاتے مولا سجاد کی کمر تھی چھکی ہوئی کمر چھکی کیوں تھی جس رسی میں باپ کہتا اسی میں بیٹا کہتا سجاد کی کمر چھکی ہوئی تھی اب جس جملے سے سجاد نہور ہویا میں وہ جملہ پڑھوں گا جہاں جہاں تک باہر تک آباز جا رہی ہے باطم کی دھمک پورے علاقے میں سننی چاہیے انہیں پتا چلے کہ انہوں نے سجاد کا اجڑنا سنا ہے سجاد باہر کھڑا ہے شام کے بزار کے یہ حلی کی بیٹی نے اون سے کہا امہ فنزہ سجاد سے کہے اس سے پوچھ ہم نے کتنا کھڑا رہنا ہے سجاد نے جس کمینے کے ہاتھ میں زنجیر تھی مولا سجاد نے زنجیر ہلائی ہلا کے کہاں کمینے ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے یہ بے غیرت قریب آیا کہکہ مار کے کہتا ہے کہتی ابھی بزار سج رہے ہیں ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں اتنا جملہ کہنا تھا سجاد برداشت کر گیا تھوڑی دیر کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا شام کے دروازے کا کھلنا تھا باکر نے شام کے بزار کا منظر دیکھا باکر کی آواز ہے بابا بابا رکو چھوڑ شام کا منظر دیکھ سجاد نے سر اٹھایا کمینوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے تبل بج رہے تھے شادیانیں بج رہے تھے شدوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ابھی سجاد یہ منظر دیکھ رہا تھا یا ایک کمینہ کاغذ کا ٹکڑا لے کی آیا اس میں لکھا تھا کہتی اب تک زینب ہونٹ پہ بیٹھ کی آئی ہے اس بازار میں بیتل چلے مالو سینے پہ ہاتھ کل وہ روے گا جو زندہ رہے گا جس کا آنسوں نہیں آیا اس نے اپنے آپ کو امیر سمجھائے بابا جی دعا کہیے گا میں روایت پر شکریہ حوصلہ حوصلہ کمین نے تحریر سجاد کے سامنے کی سجاد نے تحریر پڑھی لکھا تھا کہ اب تک علی کی بیٹی اونٹ پہ بیٹھ کیا یہ اس بازار میں بی بی پیتل چلے گی سجاد نے بازار کا منظر دیکھا سجاد کی آنکھ میں خون کا پہلا کترہ آیا زینب نے خون کا کترہ دیکھا علی کی بیٹی کی آوازہ امام مر جائے بتا کیوں رو رہا ہے سجاد کی آوازہ دعا کر تیرے سجاد وہ موت آجائے کام موت نہ مانگ مجھے درد بتا فرمایا امام کمینے نے لکھ کے بھیجا ہے اب تک اونٹ میں بیٹھ کیا ہی ہے اس بازار میں پیدل چلے گی علی کی بیٹی جلال میں آگدی میں پیدل چلوں یہاں تو مرد پیدل نہیں چل سکتا سجاد ان سے کہہ میں پیدل نہیں چلوں گی سجاد کی آوازہ کمینے میری ماں پیدل نہیں چلے گی یہ بغیر دیکھتا ہمیں پیدل چلانا آتا ہے یہ لوہے کتازیانہ لے کی آیا اس نے سجاد کی پوش سے کپڑا ہٹایا سکینہ کی نظر پڑی سکینہ ہونٹ سے نیچے گری اس کے قریب آگئے تھی مجھے بتا کہاں چلنا ہے میں پیدل چلتی ہو اور میری ماں میر باپ کی بیٹی ہے میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہو بڑا میر بتا کس نے ماتم نے کیا ادھر زینب نے جملہ سنا زینب ہونٹ سے گری جیسے آواز گراتا علی کی بیٹی کی آواز آئی حسین پڑھ قرآن میں پیدل جا رہی ہوں ہی در زینب پیدل جلی ہوتا رہی ہوتا رہی ہوتا رہی ہوتا ہے ہوتا رہی ہوتا ہے زینب آئی ستا جا